موسیقی الحمدللہ و صلات و سلام علی رسول اللہ ناظرین گرانی اکثر لوگ صبح سے شام تک غیبت کرتے رہتے ہیں اور اگر آپ ان کو ٹوکیے یا کہیے کہ یہ غیبت ہے تو کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو غیبت نہیں کر رہے ہیں اس میں کیا غیبت ہے بھئی ہم تو وہی کہہ رہے ہیں جو آدمی کے اندر ہے اور بھئی ہم کوئی ڈرتے تھوڑے ہی ان سے ہم تو زبان ان کے موہ پہ کہہ دیں گے اور ہمیں کوئی ڈرت تھوڑے ہی ہے بھئی صحیح بات ہے اور اس طرح اپنی بہادری شجاعت کا اظہار کر کے آدمی صبح سے شام تک غیبت کرتا رہتا ہے یہ جاننے کے باوجود کہ غیبت ہمارے سماج کا سب سے پرچلی سب سے زیادہ مشہور ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی سنگینی قرآن شریف نے یوں بیان فرمائی کہ غیبت کرنا اپنے مسلم مردہ بھائی کا گوشت کھنا ہے اتنی بڑی با اور ہم بغیر سوچے سمجھے کیے چلے جا رہے ہیں بعض بھائیوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی غلط تھوڑی کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں بھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کی رسول غیبت کس کو کہتے ہیں فرما ہے تم اپنے بھائی کے مطالق ایسی بات کہو کہ اگر اس کو پتا چلے کہ فلانے میرے بارے میں ایسی بات کہی ہے تو اس کو پسند نہ آئے بلکہ وہ ناراض ہو حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانی نفسیات کو اچھی طرح جانتے سمجھتے تھے آپ نے فرمایا اللہ کی رسول جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ تو ٹھیک ہے میرے بھائی کو بری لگ رہی ہے لیکن وہ بات ہے تو اس میں یعنی وہ برائی اس کے اندر ہے پھر بھی اگر میں کہوں تو غیبت ہے وہ فرمایا دیکھو اگر وہ برائی اس آدمی کے اندر اس بھائی کے اندر ہے اور تم اس کا اس کی غیر موجودگی میں لوگوں میں بیٹھ کر ذکر کر رہے ہو فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے فلاں نے ایسا کیا ایسا کیا تب یہ غیبت ہے اور اگر اس کے اندر وہ بات ہے نہیں اور تم جھوٹی ہی اڑا رہے ہو افترہ پردازی کر رہے ہو فرما فقد بہتتہو تو تم بہتان باندھ رہے ہو غیبت نہیں کر رہے ہو یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے اللہ اکبر اللہ رب العزت کی ہزار ہزار رحمتیں ہوں صحابہ اکرام پر وہ ہزاروں درود ہوں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں ہمارے سماج کو بہتر بنانے کے لیے آخرت کو درست کرنے کے لیے جنت میں جانے کے لیے کس انداز سے آپ نے ہم کو سمجھایا ہے اور باخبر کیا ہے بھائیوں عزیزوں غیبت بہت بڑا جرم ہے اور اس میں ہمارا سارا سماج ملوبس ہے خاص طور سے عورتیں جہاں کہیں چار عورتیں کھٹی ہوئیں اور لگی یہاں کی وہاں کی اس گھر کی اس گھر کی اس کی بیٹی اس کی بیوی اس کی بہن اور اس کی بہو اور اس کی یہ اس کی وہ تمام کی برائیاں کرنے بہت بڑا جرم ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے بہت بڑا جرم بچو اس سے محفوظ رکھو اپنی زبان کو اور اگر تم چاہتے ہو کہ غیبت سے بچے رہو تو دیکھو ایک نصحہ ہے ایک تو لوگوں کی مجلسوں میں بلا ضرورت جا کے مت بیٹھو دوسرے اپنی زبان کو ذکرِ الٰہی سے تر رکھو زبان پر ذکرِ الٰہی جاری ہوگا تو تم غیبت سے بہت آسان طریقے سے بچ جاؤ گے تمہاری زبان پر غیبت آئی گی جب تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو یا درود پڑھ رہے ہو رسول اکرم پر تو تم غیبت سے بچے ہو تو غیبت سے بچو بہت بڑی ہماری سماجی اور معاشرتی برائی ہے یہ اس سے نہ صرف یہ کہ ہم دوسرے کو محفوظ رکھتے اپنے ہاں کو بھی محفوظ رکھتے ہیں یہ غیبت کبھی کبھی سماجی بڑی برائیوں لڑائی جھگڑے فساد فوجداری کا سبب بن جاتی ہے تو اپنے آپ کو بچاؤ اور غیبت سے اپنے آپ کو دور رکھو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی